اپنی ٹیم کی بات کریں تو ٹیم آف دی آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا احلان ہوا عبید اور ہماری ٹیم وہاں پہ بھی نہیں ہے بھارت کے روحید شرمہ آئی سی سی ورلڈ کپ ٹیم کے کپتان مقرر ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جو بارہ رکنی سکوٹ ہے اس میں پاکستان کا ایک بھی کھلاڑی شامل نہیں کیا کیا ورلڈ کپ ٹیم میں ڈی کوک روحید شرمہ ورات کوہلی کی ایل راہول شامل ہیں اس کے ساتھ سندھ میکسویل جدیجہ جسپرید بمرا اور ایڈن زمپا محمد شامی بھی گیارہ رکنی سکوٹ کا حصہ ہیں جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے فاسٹ بولر اوڈزے کو بھی باروے کھلاڑی کے طور پر منتخب کیا گیا ہے لیکن جناب پاکستان کا کوئی ایک کھلاڑی بھی اس میں شامل نہیں ہے خیر عزر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے عزر خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا پہلے تو یہ جو بھی لیٹسٹ ہم نے بتایا ناظرین کو آئی سی سی ٹیم آف دی ٹورنمنٹ میں ہم ہیں ہی نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کارکردگی کی وجہ سے ہے یا متاسبانہ رویہ ہے جس کے ویسے ہمیں ٹیم میں نہیں رکھا گیا بہت شکریہ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرفارمنس اورینٹی ٹیم جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اناؤنس کی ہے تو شہنشاہ فیدی نے اتھارہ وٹے لیئے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی جگہ جو تھی وہ پنتی تھی اور ہی شیڈ بھی ڈیزرگ تو بھی ان در تیم مگر یہ اکارڈنگلی جو بھی ان کا یہ ماسٹر مانڈڈ ہیں جنہوں یہ تیم بنائی ہے وہ اس کو بہتر بتا سکتے ہیں مگر جو میں ابھی آپ کا جو انٹرو تھا اس میں یہ چیزیں سن رہا تھا تو اس میں مجھے دیکھیں اسٹیلیا نے نا عبید میں آپ کو ایک بات کرتا چلوں کہ جو سب سے بہترین چیز نظر آئی نا اسٹیلیا کی ٹیم کی وہ تھی کہ ٹریویس ہیٹ جو کہ زخمی تھے ان کا ہاتھ جو تھا وہ فریکچر ہوا تھا انہوں نے جب اپنے پندرہ ناؤنس کیے نا تو ٹریویس ہیٹ کو اس ٹیم میں انہوں نے رکھا تھا انہوں نے ڈراپ نہیں کیا تھا یا اس کی جگہ کوئی ریپلیسمنٹ نہیں تھی یا کوئی ٹریولنگ جو ریپلیسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھی تو انہوں نے ٹریویس سمجھتے تھے کہ ٹریویس ہیڈ ایسا ایک پلیئر ہے جو کہ ہمیں مشکل حالات میں نہ بہت اندہ پرفارمنس دے کے وہ جتا سکتا ہے اور دیکھیں کہ جب وہ واپسیٹ کی ہوئی تو اس نے پہلا میٹ جب کھیلا نیوزی لینڈ کے خلاف اس نے سو کیا اور انہوں نے پھر فائنل میں بھی سینٹری کے ایک سب سینٹری سنٹ کر کے یہ چیز ثابت کر دی کہ وہ اپنے ملک کے لیے اپنے کیپٹن کے لیے اپنی ٹیم کے لیے جان لڑانے کے لیے تیار ہے تو ای تنگ یہ کریڈٹ جو ہے نا وہ کیپٹن کو بھی جاتا ہے ان کی سیلیکشن کمیٹی کو بھی جاتا ہے جو بالکل پینک نہیں ہوئے اور انہوں نے ٹریویس ہیڈ پر اعتماد کیا اور انہوں یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اچھا ویسے ٹیم آف دو ٹورنیمنٹ میں جو ٹیم جیتی ہے اس کے پلئئر کم اور انڈیا کے زیادہ ہیں کیسی خوبصورت بات ہے حضر صاحب جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سی پارچیلٹی بڑھتی گئی ہے کہ کیونکہ یہ ٹورنیمنٹ ہندوستان میں ہو رہا تھا تو اس لیے پرابر بھی انہوں نے یہی سمجھا کے چلیں ان کا دل دھتی ہے جو انٹرنیشنل ٹیم بنائی ہے انہوں نے اس میں انڈیا کے جو زیادہ پلئرز ہیں ان کو رکھ لیا جائے ٹھیک ہے چلیں اس کو مان لیتے ہیں آج جو ہمارے سکارڈ اناؤنس ہوا ہے آسٹریلیا کے لیے آپ اسے کیسی دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ رہ گیا ہے یا بالکل پرفیکٹ ہے ایسی ہونا چاہیتا ہے پتہ پاکستان کی کرکٹ کا کیا علمی ہے کہ ہم نائنٹی فائیو میں صرف ایک ٹس میک جیتے ہوئے ہیں تو آپ آپ وہ اندازہ لگا لیں کہ تیس سال یہ اور پانچ سیڈیا میں جا کے سیڈیا سے کبھی فیلز جیتی نہیں تو یہ بڑا مشکل ٹور ہوگا اور ابھی چینل پر کہ ان کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے پہلے چیف سیلیکٹر کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈراب کر لیا تو میرا یہ خیال ہے کہ حارس روف جو ہے نا اگر پاکستان ٹیم کچھ کی ضرورت تھی تو وہ ہے سینٹرل کانٹریکٹرل پلئر جب انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کا مطلب کیا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو تنقید بری لگ گئی تنقید سننے کا بھی حسنا چاہیے ہونے چاہیے خیر اور یہ ہمارا ٹیم سیلیکشن ہے اور اس پر رائے ہے اور ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ جو بھی ٹیم بنا لے ہیں جو بھی ٹیم آج تک گئی ہے وہ پٹ کر واپس آئی ہے دیکھتے ہیں یہ ٹیم کیسے واپس آتی ہے